بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ذائقہ در کھانے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے بعد ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی مزددار سے چکن سموسا کی رمضان سپیشل ریسیپی امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آتے ہیں ریسپی کی طرف ہم چکن سموسے کا مزب نہ لیں گے میں نے اکرائی میں آئل دال لیا 1 ٹیبل سپون جنجر گارلی کا پیسٹ آئے کر لیا پھر اس کے اندر میں نے گول کر کے رکھ لیا تھا وہ آئٹ کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم کو سپائسیز 1 ٹیبل سپون سرک مرچ 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹیبل سپون کالی مرچ 1 ٹیبل سپون زیرہ پاؤوڈر 1 ٹیبل سپون ہم گھرم مسالہ کا آئٹ کر لیں گے 1 ٹیبل سپون نمک خسب زائکہ اس کو اچھے سے میکس کرنے کے بعد اچھے سے میکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر بن گو بھی اٹ کریں گے اور میں نے جو چکن جس بوائل کیا تھا وہ یکنی اٹ کر لوں گی اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور پانچ منٹ کے دمک میں رکھ دیں گے ہمارا مسالہ اچھے سے سوکھ چکا ہے اس کے اندر میں نے دو سے تین بری کھڑی مرچے ایٹ کی ہیں دھنیا ایٹ کر لیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمارا امیزہ تیار ہو چکے ہے چکن سموسے کا اب ہم دو تیار کر لیں گے وان ٹیبل سپون زیرہ وان ٹیبل سپون ہم اجوائن ون ٹیبل سپون شوگر ون ٹیبل سپون ہم نمک ایٹ کر لیں گے اور آئل ایٹ کر لیں گے اور ہم سموسا پٹی کے لئے اپنا میدہ گون لیں گے ہمارا میدہ اچھے سے گون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس میدے کو میں گون کے رکھ لوں گی اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے ہمارا میدہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہو چکا ہے اس میدے کو میں نے دس سے پندرہ منٹ کے بعد پیرے کر کے رکھ لئے تھے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی آپ بنے میں نے ون کے جی میدہ لیا تھا اس کو بیل لوں گی میں میں جس طرح بیل رہی ہوں اور کر رہی ہوں آپ بھی ویسے ہی تیار کیجئے گا اس کو میں لمبائی میں بیل لوں گی پھر میں نے ایسے اس کو فولٹ کروں گی اور بیچ سے میں نائف سے کٹ کر لوں گی جس طرح میں کر رہی ہوں سیم یہ طریقہ کیجئے گا بہت ہی ایزی طریقہ ہے آپ ضرور ایسے ٹرائے کیجئے گا یہ میں نے گی میں میدہ ڈال کے تیار کر کے رکھ لیا تھا میزہ جو ہم پٹی کے اوپر لگائیں گے جس سے ہمارا سموسا پٹی چپکے گی آپ ایسے ہی کیجئے گا اور اب یہ تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری نیو سے نیو ویڈیو آپ کو شیئر ہوتی رہے اور بہت ہی ایزی اس موسے کی ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ بوکس میں لازمی یہ آپ بتائیے گا یہ دیکھیں ہمارا سموسے کتنا پیارت تھا ریڈی ہوا ہے اب اسی طرح سے میں سارے سموسے تیار کر کے رکھ لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں نے ایک راہی میں آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا بلکل میڈیم آنچ میں آپ نے سموسے کو فرائی کرنا ہے تاکہ ہماری سموسے اچھا سے اس کی پٹی گل جائے میدہ گل جائے اندر سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے پیارے اچھی ہیں ہمارے سموسے تیار ہوئے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے سموسے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کوئی پسند آئے تو ہمیں ضرور پتائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حفظ